بسم اللہ الرحمن الرحیم مات سامنے آ رہے ہیں کہ ڈٹ جاؤ لڑتے رہو مر جاؤ لیکن تم نے رشیہ کے سامنے ڈکٹیٹر کے سامنے ولادمر پوتن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے جمہوریت کی جیت ہونی چاہیے اور ہم گزشتہ سال کی درہا اس سال بھی تمہاری مدد امداد نہ صرف جاری رکھیں گے بلکہ بڑھائیں گے اور پریکٹیکلی جو دادہ ہیں امریکہ کے صدر چو بائیڈن ان کی جانب سے انیورسری کا موقع پر ٹو بلین ڈالرز کی مزید امداد کا اعلان کیا گیا دو روز قبل امریکہ کے صدر چو بائیڈن نے پانچ سو ملین ڈالرز کی امداد کا اعلان یوکرین کے لیے کیا تھا کرٹیسزم کے باوجود امریکہ کے صدر نے آج پھر دو بلین ڈالرز کی مزید امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رشیہ پشتار ہے انہوں نے مکھن لگایا یوکرین کے صدر کو یوکرینیوں کو اور یہ کہا کہ رشیہ پشتار ہے کہ اس کا پنگا کس سے پڑ گیا تو تم نے وٹری تک اسی طرح سے ڈٹے رہنا ہے ریزسٹ کرتے رہنا ہے رشیہ کے سامنے اور ہم اسی طرح سے as long as it takes تمہاری مدد امداد جاری رکھیں گے اور دوسری جانب انیورسری کے موقع پر چائنہ کی جانب سے امن کو ایک موقع دیا گیا چائنہ نے بارہ نقاطی پیس پلان جاری کر دیا چائنہ کا پیس پلان آپ کے سامنے رکھوں گا ڈاکیمنٹ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے اور کہیں نہ کہیں اس جنگ کو ختم ہونا ہے تو باتچیت کی ٹیبل پر ہی ختم ہونا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ ایک آپشن تو ہے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کا دس نقاطی پیس فامولا وہ بھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ ڈاکیمنٹ کی صورت میں یوکرین کے صدر کا دس نقاطی پیس فامولا بھی already سامنے آ چکا ہے دونوں پیس فامولوں پر بات کر لیں گے اس ویڈیو کے اندر اور compare کریں گے دونوں پیس فامولوں کو اور آپ نے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ کو کونسا پیس پلان درست لگتا ہے نیٹو ممالک یورپین کنٹریز کا بھی رد عمل س چکا ہے دونوں پیس پلانس پر وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو کے اندر پہلے بات کر لیتے ہیں یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کے پیس فامولے پر میں quickly چلوں گا one by one آپ کو میں پوائنٹس بتاتا جاؤں گا اور اس پر بات کرتے جائیں گے پھر end میں ان پیس فامولوں پر جو رد عمل ہے اس پر بات کر لیں گے پہلا جو پوائنٹ ہے یوکرین کے دس نقاطی پیس فامولے کا وہ ہے radiation and nuclear safety اس میں یوکرین نے یہ کہا کہ ایک تو جو نیوکلئر پار پل پلانٹس ہیں یوکرین کے اندر یورپ کا سب سے بڑا پار پلانٹ ہے زپریزیا کا پار پلانٹ ایک تو اس کا ذکر کیا اس نکتے کے اندر اور دوسرا جہری ہتھیاروں کا ذکر کیا کہ ان دونوں چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ زپریزیا کا پار پلانٹ جب سے جنگ سٹارٹ ہوئی تو وار زون بنا ہوا ہے تو زپریزیا کی بات کی اور جہری ہتھیاروں کی بات کی کہ جہری ہتھیار استعمال نہیں ہونے چاہیے اور زپریزیا کا پار پلانٹ جو ہے اس سے رشیہ کی فورسز کو دور رہنا چ دوسرا جو نکتہ ہے یوکرین کے پیس پلان کا وہ ہے فوڈ سیکیورٹی یعنی کہ جو گرین ہے یوکرین کا گرین جو کہ اوڈیسا کی پورٹ پر پڑا ہوا ہے تو یوکرین نے اپنے دوسرے نکتے میں کہا کہ فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جانا چاہیے عالمی اداروں کے جانب سے جن ممالک تک ہمارا گرین جاتا ہے ان تک راستہ پروائیڈ کرنا چاہیے اس نکتے کے اندر بہرحال یوکرین نے ترکیہ اور یونائٹ نیشنز کا شکریہ بھی ادا کی یا جنہوں نے گرین کی ایک ڈیل تیہ کروائی تھی جو کہ ابھی تک جاری ہے تیسرا نکتہ جو ہے یوکرین کے پیس فومولے کا وہ ہے انرجی سیکیورٹی یعنی کہ جو بھی انرجی انفرسٹرکچر کو رشیہ نے نقصان پہنچایا اس کا خمیازہ کون بھرے گا اس کا خمیازہ یوکرین اپنے پیس فومولے کے تیسرے نکتے میں کہتا ہے کہ اس کا خمیازہ رشیہ کو بھگتنا ہوگا اور عالمی ادارے اس سلسلے میں بھی کردار ادا کریں چوتھا نکتہ یوکرین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ release all prisoners and deported persons جو prisoners of war ہیں ان کو چھوڑا جائے رہا کیا جائے اور دوسرا یوکرین اس جنگ کے دوران الزام لگاتا آیا ہے رشیہ پر کہ رشیہ نے زبردستی جو یوکرینی ہیں انہیں منتقل کیا ہے یوکرینی بچوں کو خواتین کو منتقل کیا ہے زبردستی رشیہ تو انہیں بھی چھڑوانا ہے عالمی ادارے اس سلسلے میں بھی اپنا کردار ادا کریں پانچما نکتہ ہے یوکرین کے پیس پلان کا implementation of the UN Charter and restoration of Ukraine's territorial integrity and world order یوکرین کہتا ہے کہ ہماری علاقائی سالمیت کو بحال ہونا چاہیے according to UN Charter یعنی کہ جو چار علاقے رشیہ نے کنٹرول کیے وہ ہمیں واپس دے نہ صرف وہ چار علاقے بلکہ کرائمیاں بھی ہمیں واپس دے اور international community اس سلسلے میں بھی کردار ادا کرے چھٹے نکتے میں یوکرین نے کہا withdrawal of Russian troops رشیہ اپنی تمام فوجیں یوکرین کے علاقوں سے باہر نکال لے ساتھوہ نکتہ یوکرین کہتا ہے restoration of justice اس نکتے میں یوکرین یہ کہتا ہے کہ اس ایک سال کے دوران جو بھی war crimes رشیہ نے کیے ان پر اسے رشیہ کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے عالمی عدالت میں لانا چاہیے رشیہ کو اور سزائیں دینی چاہیے رشیہ کو کیونکہ وہ war crimes کا مرتقب ہوا اس ایک سال کے دوران آٹھوے نکتے میں یوکرین نے کہا countering ecocide یا ecocide آپ کہلیں گے ہوتا ہے ecocide کی جو term ہے یہ ویتنام war سے نکلی تھی جب امریکہ نے جو ecocide ہے nature کو نقصان پہنچایا تھا تو وہاں سے term نکلی تھی تو یوکرین نے یہ کہا کہ ecocide جو nature کو نقصان پہنچا جو landmines ہیں اس کے نقشے provide کیے جائیں جو nature کو نقصان پہنچا اس کا خمیازہ کون بھگتے گا اس کا خمیازہ رشیہ کو بھگتنا ہوگا اور عالمی ادارے اس سلسلے میں بھی اپنا کردار ادا کریں نوہ نکتہ ہے یوکرین کے peace plan کا preventing escalation یعنی کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے یوکرین اس نکتے کے اندر details بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے تب بھی ہمیں security guarantees دی جائیں ایک تو ہم نے netto کے لیے apply کیا ہے یوکرین نے اس نکتے کے detail کے اندر share کیا کہ ایک تو ہم نے netto کے membership کے لیے apply کیا ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں security guarantees دی جائیں کہ رشیہ in future یوکرین پر حملہ نہیں کرے گا دسوہ نکتہ یہ ہے کہ دستخت کرو کہ تم ان تمام نقات پر عمل درامت کرو گے اور پھر یہ جنگ بند کر دو یہ ہے یوکرین کا peace formula دس نکاتی peace formula میرے مطابق تو یہ one sided peace formula ہے اس کے اندر یوکرین کے صدر کہتے ہیں کہ میرے علاقے بھی واپس دے دو فوجوں بھی واپس نکال لو جو نقصان ہوا وہ بھی پورا کرو جو ہمارے prisoners اور جو بندے تمہیں پکڑے ہوئے ہیں وہ بھی رہا کرو اور ہمیں security guarantees بھی دو ہم netto کو بھی join کریں گے اس کے علاوہ بھی ہمیں security guarantee دو کہ رشیہ ہمارے اوپر in future حملہ نہیں کرے گا اس peace formula کے اندر جو دوسری party ہے رشیہ اس کے concerns کو بالکل بھی point out نہیں کیا گیا رشیہ کے جو netto کی expansion کو لے کر جو concerns ہیں یا پھر ڈان باس میں رہنے والے ethnic Russians کو لے کر جو concerns ہیں یا پھر منسک ایگرمنٹ کے نقاط پر عمل درامت نہ کرنے سے متعلق جو رشیہ کے concerns ہیں ان پر یوکرین کے peace formula میں بات نہیں کی گئی یہی وجہ ہے کہ رشیہ نے اس peace formula کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اب بات کر لیتے ہیں چائنہ کے بارہ نکاتی peace formula پر چائنہ نے بارہ نکاتی peace formula کا announce کر دیا تھا munich security conference کے دوران اور آج anniversary کے دن چائنہ کی جانب سے یہ peace formula document کی شکل میں رشیہ یوکرین نیٹو ممالک یورپین گنٹریز کو محصول ہو چکا ہے اور یہ آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا یہ ہے چائنہ کا بارہ نکاتی peace formula چائنہ کہتا ہے respecting the sovereignty of all countries پہلا نکتہ چائنہ کا جو peace formula ہے اس کا پہلا نکتہ یہ ہے اس کا مطلب میں آپ کو بتا دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیہ یوکرین کے علاقے یوکرین کو واپس کر دے رسپیکٹ کرنی ہے علاقائی سالمیت کی کسی بھی ملک کے تمام ممالک کی علاقائی سالمیت کی رسپیکٹ ہونی چاہیے دوسرا جو نکتہ ہے چائنہ کے peace plan کا وہ ہے cold war mentality کو بند ہونا چاہیے اب یہ cold war mentality کیا ہے چائنہ explain کرتا ہے اس نکتے کے اندر the security of our region should not be achieved by strengthening اور expanding military blocks نیٹو کو مخاطب کیا ہے چائنہ نے اپنے دوسرے نکتے کے اندر کے نیٹو کی expansion اور اس طرح سے military blocks کو expand کر کے cold war کی situation create نہیں کرنی چاہیے کہ ایک ملک جو ہے وہ ہمیشہ tension میں رہے گے block میرے اوپر کیوں چڑھا دوڑا آ رہا ہے یعنی کہ نیٹو کی expansion کو بھی point out کیا چائنہ نے اپنے peace plan کے دوسرے نکتے میں تیسرا نکتہ چائنہ کے peace plan کا یہ ہے کہ seizing hostilities یعنی کہ conflict and war benefit no one جو جنگیں ہیں اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا all parties must stay rational and exercise restrain avoid fanning the flames یعنی کہ جلتی پر تیل کا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے جو نیٹو ممالک European countries کی جانب سے کیا جا رہا ہے چائنہ نے چوتھے نکتے میں کہا resuming peace talks جو بھی peace talks ہیں جیسے منسک agreement ہے یا پھر ڈان باس کے جو مسائل ہیں ان پر جو peace talks ہیں ان کو resume ہونا چاہیے peace talks اچھی ہوتی ہیں چائنہ کہتا ہے اس سے جنگیں جو ہیں وہ avoid کی جا سکتی ہیں پھر چائنہ پانچویں نکتے میں کہتا ہے resolving the humanitarian crisis جو humanitarian crisis ہیں ان کو بھی resolve ہونا چاہیے جو ایک corridor provide کیا جاتا ہے civilians کے لیے وہ provide کیا جانا چاہیے جنگیں جو ہیں ان میں جو civilian آبادیاں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے چھتے نکتے میں چائنہ کہتا ہے protecting civilians and prisoners of war وہی نکتہ جو یوکرین کے peace formula کے اندر بھی ہے ساتویں نکتے میں چائنہ نے کہا keeping nuclear power plants safe جو یوکرین کے peace formula کے اندر بھی ہے زپریزیا کے power plant nuclear power plant جو سب سے بڑا یورپ کا power plant ہے اور اگر یہاں پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو چرنوبل کا جو حادثہ ہے اس پر میں نے ایک separate ویڈیو بنائی تھی بہرحال یہ بہت زیادہ نقصاندے ہوتا ہے جو radiationز نکلتی ہیں وہ میلوں میلوں دور جاتی ہیں ممالک تک پھیلتی ہیں پورے پورے regions کو cover کر لیتی ہیں تو اس کو بھی point out کیا چائنہ نے اور چائنہ نے اپنے آٹھویں نکتے میں کہا reducing strategic risk یعنی کہ جو جوہری ہتھیار ہیں جوہری جنگ ہے اس کے رسک کو avoid کرنا چاہیے تمام پارٹیوں کے جانب سے جوہری جنگ سے کسی کی ہاریا جیت نہیں ہوتی اگر جوہری جنگ ہوئی تو پھر سب کا نقصان ہوگا چائنہ نے اپنے نومے نکتے میں کہا facilitating grain export وہی بات grain کا جو export ہے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے جنگ کی وجہ سے جو ممالک depend کر رہے ہیں یوکرین یا رشیا کے grain پر ان تک وہ grain پہنچتے رہنا چاہیے دسویں نکتے میں چائنہ نے کہا stopping unilateral sanctions یعنی یہ تو sanctions آئید کی جاتی ہیں کسی بھی بہانے سے تو ان کو بند ہونا چاہیے جو رشیا پر sanctions آئید کی ہیں نیٹو ممالک نے ان کو point out کیا چائنہ نے اپنے دسویں نکتے کے اندر گیارویں نکتے میں چائنہ نے کہا keeping industrial and supply chains stable یعنی کہ جو energy ہے جو economy ہے اگر کہیں جنگ ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ جو ہے وہ دھماکے سے جو گیس پائپ لائنس ہیں وہ اڑا دے تاکہ ان دونوں کے درمیان جو یورپ اور رشیا ہے ان کے درمیان energy کا جو relation ہے وہ بالکل کٹ جائے تو چائنہ نے اس نکتے کو بھی point out کیا اور یہ کہا کہ جنگ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ energy اور economy کی بھی جنگ start ہو جائے تو اس کو بھی avoid کرنا چاہیے بارما اور آخری نکتہ چائنہ کا ہے promoting post conflict reconstruction یعنی کہ جو نقصان ہوا جہاں بھی ہوا دونوں پارٹیوں کا جو بھی نقصان ہوا تو reconstruction کے لیے عالمی اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے یہ دونوں peace formula میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے یوکرین کے صدر کا بھی اور چائنہ کے صدر شی جن پنگ کا بھی اس پر آپ نے comments box میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے نیٹو ممالک یورپین کنٹریز نے مسترد کر دیا چائنہ کے peace formula کو یہ کہتے ہوئے کہ چائنہ جو ہے اس کا جو tilt ہے وہ towards رشیہ رہا start ہی سے تو جو salis ہوتا ہے وہ neutral ہوتا ہے اس لیے چائنہ کی salisی جو ہے وہ اس کا حق کھو چکا ہے جس طرح کا stance اس جنگ کو لے کر چائنہ کا رہا اب تو ان ممالک کی جانب سے نیٹو ممالک یورپین کنٹریز کی جانب سے یہ الزمات بھی آئیت کیے جا رہے ہیں کہ چائنہ اسلحہ پروائیڈ کر رہا ہے رشیہ کو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ neutral country ہونا چاہیے جو کہ salis کا کردار ادا کرے اور جرمنی جانب سے کہا گیا کہ کچھ important points ہیں جنہیں چائنہ نے اپنے peace formula میں ignore کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کونسے important points ہیں جو چائنہ نے اپنے peace formula کے اندر ignore کیے میرے مطابق یہ peace formula بلکل perfect اور neutral ہے دونوں پارٹیوں کے لیے بہرحال نیٹو ممالک اور یورپین کنٹریز نے اس peace formula کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ جو tilt ہے چائنہ کا وہ towards رشیہ ہے لیکن یہی نیٹو ممالک اور یورپین کنٹریز کہتے ہیں کہ یوکرین کے peace formula پر عمل درامت ہونا چاہیے بلکل perfect ہے یوکرین کے صدر ولادمار زولنسکی کا peace formula کیونکہ یوکرین neutral ہے نا اس جنگ کے اندر یوکرین ایک neutral party ہے کیسی عجیب بات نیٹو ممالک یورپین کنٹریز کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ جو ملک جنگ کے اندر ہے اسی کے peace formula کو لے کر یہ ممالک آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ جو one sided peace formula ہے اس کو implement ہونا چاہیے عالمی داروں کے اندر بھی یہ ممالک زور لگا رہے ہیں کہ یوکرین کے صدر کے peace formula پر عمل درامت کرو لیکن رشیہ اور یوکرین کی جانب سے ابھی تک اس peace formula پر جو چائنہ کا peace formula ہے اس پر ردعمل سامنے نہیں آیا بہت important ہوگا دونوں کا ردعمل رشیہ کا بھی اور یوکرین کا ردعمل بھی بہت important ہوگا کیونکہ یوکرین کے تمام concerns کو point out کیا گیا ہے اگر یوکرین اس peace formula کو accept کر لیتا ہے تو یوکرین کے علاقے بھی اسے واپس مل جائیں گے یوکرین کو جو نیٹو ممالک کندے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو یوکرین کو ایک کندے کے طور پر بھی استعمال نہیں کریں گے یوکرین کی territorial integrity بھی بحال ہو جائے گی reconstruction کا بھی ذکر ہے نیوکلئر پار پلانٹس کا بھی ذکر ہے قیدیوں کا بھی ذکر ہے اور لوگوں کا بھی ذکر ہے اگر یوکرین evidence provide کرے گا تو وہ لوگ بھی رشا واپس دے دے گا باتچیت کا بھی ذکر ہے کہ باتچیت کو بحال ہونا چاہیے جو بھی ایتھنک رشن سے متعلق باتچیت ہے بہرحال جو ہی ارد عمل سامنے آتا ہے یوکرین کا اور رشیا کا وہ بھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھ دوں گا آپ نے کومنٹس باکس میں ان دونوں peace formulaوں پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہیں نہ کہیں تو دونوں پارٹیوں کو کسی نہ کسی سالس کا formula تسلیم کرنا ہی کرنا ہے ترکیہ کے صدر رجب تبردوان بھی آئے سعودی عرب بھی سالسی کی کوشش لے کر آیا انڈونیشیا کے سربراہ بھی سالسی کے لیے آئے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر جو سابق پرائم منسٹر تھے نفتالی بنٹ وہ بھی آئے لیکن کسی کی سالسی کامیاب نہیں ہوئی اب یہ چائنہ نے بھارت کے وزیر آدم نرندر مودی نے بھی ایک کوشش کی تھی اب یہ چائنہ کے صدر شی جن پنگ کی آخری کوشش ہے جو کہ کامیاب ہوتی ہوئی بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہی اور اگر یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی تو اس جنگ کا اس تنازعے کا فیوچر جنگ عظیم سون کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور جس جانب یہ تنازعہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کنٹری کے جانب بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا نیکسٹ ویڈیو کے اندر بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ نیکسٹ یہ تنازعہ کس کنٹری کی جانب بڑھ رہا ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ